اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسوله الكریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین أبیل قاسم محمد سلام و سلام و سلام و سلام و سلام و آلیه الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین و لعانت اللہ على عادائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لي صدری و يسر لي امري و احلو الققدة من لساني يفطر قولي اما بعد فقد قاب الله الحكیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیعالم الذين ظلموا ایام قلمی انقلبون صدGUค tangçaو summary و سیعالمoru فروردگار عالم قرآن نجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انقریب ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس طرف پلٹائے جائیں گے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ ظالموں کو دو سکتا ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں جھوٹوں میں لانت کی ہے ایسے ہی اللہ نے قرآن مجید میں ظالموں بلانت کی ہے اور ظلم جس زمانے میں بھی ہو جس کے اوپر بھی ہو جن حالات میں بھی ہو ظلم ظلم ہوئے اور جس طریقے سے اگر نیکی کسی کے ساتھ کی جائے تو جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا سواب بڑھتا رہتا ہے ایک نیکی یہ ہے کہ آپ حیوان کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک حیوان تڑپ رہا تھا بے قرآن ہو رہا تھا ایک جانور آپ کو اس کو پانی پلا دیا یہ ایک نیکی ہے اس کا بھی سواب ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ سواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تڑپ رہا ہو اور آپ اس انسان کو پانی پلا دو تو اس کا سواب اس حیوان سے زیادہ اگر نیکی ایک ہی ہے پانی اس کو بھی پلایا آپ نے پانی اس کو بھی پلایا لیکن اس کا سواب زیادہ ہے ایک نیکی یہ ہے کہ ایک مسلمان تڑپ رہا تھا اس کو آپ نے پانی پلایا وہ پیاسا تھا نیکی آپ نے حیوان کے ساتھ پہ کی نیکی انسان کے ساتھ پہ کی نیکی مسلمان کے ساتھ پہ کی لیکن ایک سواب پڑھتا جارہا ہے اسی کے مقابلے میں ایک نے دیکھا کہ ایک مونن تڑپ رہا تھا ایک شیعہ میں تڑپ رہا تھا پیاس تجاہ ملب تھا آپ نے اس کو پانی پلا دیا اب اس کا سباب بہر میں ساتا ہے آپ نے دیکھا کہ نہیں ایک بزرگ ہمارا کوئی مذہبی پیشوا ہمارا کوئی عالم دین کوئی عالفِ الہی کوئی ولی خدا وہ تڑپ رہا تھا وہ بے قرار ہو رہا تھا پیاس تجاہ ملب ہو رہا تھا اور ہم نے دیکھا اور ہم اس کی خدمت پانی لے کے چلے گئے اس کا سباب اس سے بھی زیادہ ہے اس کے اوپر بھی ہے میں نے دیکھا کوئی ایک امام ایک معصوم وہ بے قرار ہے وہ پیاسہ ہے وہ بے قرار ہو رہا ہے ہم نے اس کو پانی پلا دیا اس کا سباب اب آپ دیکھ رہے ہیں درجے ہیں پانی آپ نے حیوان کو بھی پلایا پانی آپ نے انسان کو پلایا پانی آپ نے مسلمان کو پلایا پانی آپ نے شیعہ کو پلایا پانی آپ نے ایک عالم اور ایک مشتہد ایک عریف کو پلایا پانی ایک امام کو پلایا پانی ہی تو پلایا ہے لیکن سواب میں فرق ہو جاتا ہے سواب میں فرق ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ظلم بھی ہے ایک ظلم تو یہ ہے کہ آپ نے حیوان پہ ظلم کیا جو حیوان پہ ظلم کیا یہ بھی ظلم ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ظلم یہ ہے کہ آپ ایک انسان پر ظلم کریں آپ نے کسی ایک عام انسان کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رہتا ہو اس انسان کو پر ظلم اس سے بھی مہا ظلم ہے کہ آپ کسی مسلمان پر ظلم کریں کسی مسلمان پر ظلم کریں اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کسی مومن پر کسی شیعہ پر ظلم کریں ظلم ایک ہی ہے آپ نے ایک عام انسان کو ایک ہیوان کو اپنے مارا خالی ایک چھڑی سے یونی ظلم ہے اسی کے مقابلے میں ایک انسان کو اپنے تماچہ مارا یہی تماچہ آپ نے مسلمان کو مارا وہی ظلم تماچہ وہی ہے یہی تماچہ آپ نے ایک مومن کو مارا دیکھیں یہاں کے اوپر ظلم ایک ہی ہے لیکن جیسے جیسے بدلتا جا رہا ہے اس کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے ایک حیوان پر ظلم ہو کیا اس کا عذاب اپنی جگہ ہے اس کے مقابلے وہی ظلم آپ نے مسلمان پر کیا اس کا عذاب اس سے بڑھ گیا یہی عذاب یہی ظلم آپ نے انسان کے وجہے مسلمان پر کیا اس کا عذاب اور بڑھ گیا یہی ظلم آپ نے مسلمان کے وجہے ایک مومن کے اوپر ایک شیعہ کے اوپر کیا اس کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے یہی ظلم آپ نے ایک عارفِ خدا ایک عالمِ دین کے اوپر کیا اس کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے یہی ظلم یہی ظلم آپ نے ایک امامِ معصوم پہ کیا تو اس کا عذاب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے دیکھیں ظلم ہے کی ہے جس طریقے سے میں نے ادھر نیکی بتائی تھی کہ نیکی آپ نے خالی پانی پلایا ہے لیکن جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہو اس کے لحاظ سے اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے ایسی ظلم کس کے ساتھ کس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہو اس کے لحاظ سے ظلم کا عذاب بڑھتا رہتا ہے ظلم کا عذاب بڑھتا رہتا ہے پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا تو ظلم تو ظلم ہے اور یہاں کے اوپر چاہے کسی حیوان پر ظلم ہو چاہے انسان پر ظلم ہو چاہے مسلمان پر ظلم ہو چاہے مومن پر ظلم ہو چاہے ایک مشتہد اور قالم دین پر ظلم ہو چاہے ایک امام وقت اور امام و معصول پر ظلم ہو ظلم ظلم اللہ کہ رہا ہے آپ کو ظلم قصر نہیں ہے ظلم کو میں دوست نہیں رکھتا تو عزیز آنے محترم اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے انبیاء مرسلین اور امام ادھار علیہ السلام پر ظلم کیا اب وہ کس خانے میں ہوں گے ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر کسی نے ایک کوئی تماشا مار دیا ہے تو یہ ظلم ہے لیکن اس کا بھی عذاب ہے اور عذاب سامنے والا کون ہے اس کے لحاظ سے عذاب بھی کس کے اوپر آپ نے ظلم کیا اس کے لحاظ سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی نے نبی ہے ایک نبی وقت ایک رسول کے اوپر ایک نبی کے اوپر ایک امام کے اوپر ایک معصوم کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کا حضب اور ان تمام مظالم میں اب وہ ظلم کتنا بڑا ہوگا جو امم الاعممہ امم الاعممہ اوپر کسی نے اگر ظلم کیا اگر ایک امام کو پر ظلم ہو تو اس کا بھی امام محاسو اور اگر کوئی امم الاعممہ اوپر ظلم کرے تو اب یہ ظلم اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اب ظاہر زی بات ہے کہ جس نے امم الاعممہ کے اوپر ظلم کیا امم الاعممہ کون صدیق اے تاہرہ حضرت فاطمہ صدیق اے تاہرہ اور بس یہی آج شب جمعہ میں تبرکاً اور تمنوناً آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے اور جناب صدیق اے تاہرہ صلی اللہ علیہہ کی جو زندگی ہے جو آپ کی حیات تیبہ ہے حقیقت میں خود آپ کا ذکر آپ کی آپ کے فضائل آپ کے مسائب جس کے لئے خود پیغمبر نے فرمایا ہے جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بسا تو ملنی فاطمہ میرا جز میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے من آزاہ فقد آزانی جس نے بھی فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے حسیت دی اور جس نے مجھے حسیت دی اس نے خدا کو عذیت دی جس نے بھی فاطمہ جس نے بھی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا بس تبرکاً اپنے بیان کو سمیٹھتے ہوئے شد جمعہ ہے اور تبرکاً یہ عرض ہے کہ اب جس ظالم نے بی بی کا حق غصر کیا بی بی کے دروازے میں آگ لگائیں بی بی کا پہنو شکستہ کیا بی بی کے بچے کو شہید کیا اور ان تمام مظالم کے سبب جناب سیدہ جتنے دن بھی بابا کی زندگی کے بعد حیات رہی ہیں زندہ رہی ہیں مسلسل آپ کی پوری حیات اور پوری زندگی نوحہ پڑھتے ہوئے اور مرسیہ کرتے ہوئے گزری وہ نوحہ اور مرسیہ کیا تھا سُبْتَ عَلَيَّا مَسَائِمُ الْعَوَنَّا سُبْتَ عَلَيَّا مَسِرْنَ لَيَالِ بابا آپ کے بعد اتنے مسائب پڑھیں کہ اگر یہ مسائب دنوں پر پڑھتے تو دن اور رات پر پڑھن جاتے اگر یہ مسائب پہاڑوں کے اوپر پڑھتے تو پہاڑ پکڑے پکڑے ہو جاتے کیونکہ بی بی کے اوپر جو مسیبت پڑی تھی حقیقت میں اس مسیبت کو دیکھ کے بی بی سمجھ گئی تھی کہ جب انہوں نے میرے اوپر میرے بابا کے انتقال کے بعد ابھی یہ ظلم کیا ہے تو میری اولاد کے اوپر یہ ظلم کریں گے اور حقیقت میں بی بی کی نظروں میں کربلا کا وہ پورا نظر تھا کہ جہاں امام کلاشا تھیروں کے اوپر رہے جہاں خیموں میں آنگ لگائی جا رہی ہے جہاں بی بیوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں اور ان کو اسیر کر کے کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام دربدر پھرایا جا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعالم الذین الظلم ایام قربین قربون بحق الزہراء وابیہ وبعالہ وبنیہ باری لہا شب جمع ہے شب مغفرت ہے شب رحمت ہے شب دعا ہے شب مناجات مابود تیری وارگاہ میں انہی معصومین علیہ السلام کے واسطے سے دعا ہے مابود ہم سب کو معاف فرما ہماری توفیقات کے زافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلد فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آگو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو سلیل خار و نیست و نابود فرما جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاعتا فرما جو دنیا سے رخصت ہو سکر ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے زبور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا أَنْتَ السَّمِيمُ